قطر میں کرونا سے متعلق لاک ڈاؤن پر سبتی سے عمل جاری لوگوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے سیکیورٹی روبوٹس بھی سڑکوں پر آگئے روبوٹس اب سڑکوں پر حکومتی پابندیوں کے خلاف ورزی پر سزاؤں کی تفصیلات بھی بتا رہے ہیں روبوٹس کہہ رہا ہے کہ برائے مہربانی نور فرمالیں تین سال کی قید اور دو سو ہزار قطری ریال کا جرمانہ یا ان دولوں میں سے کوئی بھی سزا اس شخص کو ملے گی جو بتائی گئی پابندیوں کے خلاف ورزی کرے گا روبوٹس نے کہا کہ تمام قسم کے اشتماعات پر پابندی ہے کسی بھی سڑک سہل سمندر، عوامی مقامات، ہوٹیل اور تیک اوے کے سامنے جمع ہونا منع ہے روبوٹس نے اعلان کیا کہ نمازوں کے لیے جمع ہونا کہہ وہ مسجد کے سامنے ہو یا کسی امارت کی چھت پر یا کسی بھی بقام پر سب منع ہے روبوٹس نے کہا کہ یہ سب احتیاطی تدابیر آپ کی حفاظت کے لیے ہیں